حالی میں ڈلی پولیس کی اسپیزہ سیل نے ممبئی کے ایک پورٹ سے اٹھارہ سو کروڑ کی ہیروین برامت کی اور اس پورے معاملے کے تار نارکو ٹیرر سے جڑتے نظر آ رہے ہیں وہیں افغانستان کے ایک بہت بڑے ڈرکس مافیا جو امریکہ کی جیل میں بند تھا اسے بھی ریہا کر دیا گیا ہے ان تمام مددوں میں بات کرنے کے لیے ہماری صاحب ہیں ڈلی پولیس اسپیزہ سیل کے اسپیزہ سی پی ایج جیہ دھالیبال صاحب ہیں سار یہ نارکو ٹیرر سے جو اس کے لنک جڑ رہے ہیں جو اٹھارہ سکوروڑ کی ڈرکس برامت کی کتنا بڑا خطرہ ہے ساری افغانستان سے لگاتا ڈرکس آ رہی ہے انڈیا دیکھئے ریکارڈ سیجرز تو ہوئے ہیں اور سپیشل سے لگاتار ان پہ کام کر رہا ہے اور لاسٹ دو ہفتوں میں ہم نے میتھم فیٹیمن کا تو لارجس سیجر ہے جو کیا تھا اور ہیروین کا بھی تین سو پنتالیس کے لوگ کا بہت بڑا سیجر ہے اور جو ریلیونٹ بات ہے جو چیلنج بھی ہے کہ پہلے ویسٹن پورٹس سے کافی آیا اور اس کے بعد چینئی پورٹس سے میتھ آئی اور میتھم فیٹیمن ابھی تک جو ہم نے دیکھا تھا نورٹھ اسٹن سائیڈ سے اور ان چینل سے زیادہ آ رہی تھی لیکن جو ہم نے پہلے بھی ہائلیٹ کیا ہے کہ جو ایک ایفیڈرا پلانٹ ہے افغانستان میں جب سے اس کی ڈسکوری ہوئی ہے کہ اس سے ایفیڈرین ایکسٹریکٹ کری جا سکتی ہے جو کہ پلانٹ بیسٹ ایفیڈرین ہے تو جو ڈرگ کنزیومر ہیں میتھ ایفیٹیمن جیسا ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کافی پڑے لکھے تبکے میں یا ویل آف سیگمنٹ میں جیسے کوکین ہے اس سے ہی میتھ ہے تو اس کا سیون کیا جاتا ہے تو اس سے ہائیٹنڈ کونسنٹریشن بھی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ڈرگ ہے جس کی ایکسس کونٹیٹی سے تو باڈی لی حام ہوتی ہے تو اس کے قارن جو میتھ ایفیٹیمن کا یہ روٹ ایک نیا چیلنج ہے اور کیونکہ پورٹ سے آنے سے ہم نے دیکھا ہے ماترہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور ریلیونٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو میتھ کی تھی پوری شپمنٹ جو کنسائنمنٹ آئی تھی یہ لاسٹ یئر فروری دو ہزار اکیس میں آئی تھی اور یہ ایک سال تقریباً چینئی پورٹ پہ رہی اس کے بعد پھر یہ لکھنو ویر ہاؤس میں آئی اور جب تک آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں ہے یا ایکسٹینسیو گراؤنڈ ورک نہیں ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا جو ہیروین تھی یہ لاسٹ یئر اکیس جون دو ہزار اکیس کو جی این پی ٹی ممبئی ناف شیوہ میں آئی اور یہ بھی سوا سال پورٹ پہ رہی اور یہاں جب ہماری ٹیم نے بھی سیجر کیا تو اٹ واز وری ویل کنسیلڈ کیونکہ لکورس جو ہے جو کی ملٹھی بولتے ہیں تو اس پہ ایک آوٹنگ کری گئی تھی اور اتنی بڑی ماترہ ہے بیس ہزار کیجی ملٹ بیس تن is a very huge quantity بیس ہزار پلس اور اس پہ اگر ایک ڈیٹھ دو پرسنٹ کوٹنگ کر دیتے ہیں تو اس کی جان پانا بڑا مشکل ہے اس کا پھر یہ جب ایکسٹریکٹ بھی کرتے ہیں تو فردر ایک ایکسٹریکشن یونٹ لگاتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی ٹیلکم میں بھی ڈرگز آئی ہیں ٹیلکم پاوڈر میں آئی ہیں اوائلز میں ایز سولونٹ مکس ہو کے آئی ہیں اور ان کے لگ لگ موڈیول ہیں جو افغانستان ارجن سے یا نوملی ہم دیکھا ہے افغان نیشنلز کا کافی بار آیا ہے اس میں کئی ایسے ہیں جو پاکستان میں لوکیٹڈ ہیں جو کنسائننگ کمپنی ہے وہ نوملی کئی پر ہم نے دیکھا زیادہ ڈبائی ارجسٹرڈ ہوتی ہے اور جو سی پورٹ بھی ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز کے لگ لگ چن لیتے ہیں یہ لوگ تو عربین سی تو رہتا ہی ہے کانڈویٹ لیکن اگر بی آف بینگال کے ذریعے سے بھی آ رہی ہے تو ایک نئی ڈیمنشن ہے اور ٹرک جتنے بھی سنڈیکیٹس ہیں کارٹلز ہیں کیونکہ اتنی بڑی کونٹیٹیز میں یہ کرتے ہیں اور اتنا ان کا ایکسپینس ہے جو کی ان کے پورے سنڈیکیٹ کا ہے ان کے ملٹیپل موڈیولز ہیں انڈیا میں جو رسیو کرتے ہیں اور کافی دیر تک یہ کئی بار جو کنسائنمنٹ ہم نے دیکھا ہے بڑے لمبے سمیں تک سٹور رکھتے ہیں کیونکہ ایکسٹریکشن یونٹ بھی یہ بڑا دھیان سے لگواتے ہیں تو بڑا الیبوریٹ ہے لیکن کونٹیونس چیلنج ہے اور بھی جنسیز اس پر کام کری رہی ہیں سر نارکو ٹیرر سے کیسے لنگ جھوڑ رہے ہیں سر اور وہ کتنا بڑا خطرہ ہے سر کس طرح کے لیٹس ملی ہیں سر ٹیرر اینگل کو لیکے سر دیکھیں نارکو ٹیرر کا ابھی ایمیڈیٹ والے میں تو ایٹ از این آنگوئنگ انویسٹیگیشن لیکن پہلے ایسا آیا تھا جو کامریٹ بلویندر والا ایشو تھا جب شورہ چکرون کھلنگ ہوئی تھی تو اس کیس میں ایسی کچھ دیمنشن سامنے آئی تھی جس میں کچھ پارٹ آف نارکو منی جو تھی وہ ٹیرر ایکٹیویٹی کے لیے بھی گئی تھی اور بھی کچھ ایسے انسٹینسز سامنے آئی ہیں جبکہ نارکو کا جو پیسہ ہے یہ ٹیرر فنڈنگ ایکٹیویٹیز میں گیا ہے سر بشیر نورزہی کو ابھی ریہا کرا گیا ہے سر کافی لمبے بقصے وہ امریکہ کی زیل میں بند تھا اور تالیبان کا سمرتھا کر آیا ہے اور بہت بڑا ڈرکس لارڈ اسے بولا جاتا ہے ایجنسیز کے لیے انڈین ایجنسیز کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے سر باپس ری ایکٹیو ہوں گا سر تالیبان افغانستان ڈرکس کو لے کے جو پہلے ہی کافی پیر پسار چکا ہے انڈیا میں دیکھیں وہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن ہمارا تو فوکس ہے کونسی چیز انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہی ہے خاص طور پہ رائیتھانی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے تو ہمارا جو مین فوکس اسی پہ رہتا ہے سر آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈرون سے لگاتا ہے جو ڈرکس سے وہ انڈیا آ رہی ہے اور یہاں پر اس کو نارکو ٹیرر میں یا دوسرے ایکٹیوٹیز میں استعمال ہو رہا ہے وہ ایجنسیز کے لیے کریک ڈاؤن کرنا کتنا مشکل تھا آپ لوگ بھی لگاتار کروس بارٹر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کئی ٹیرر ایکٹیوٹیز پر اور اس میں وہ ڈرکس ریکاور ہوتی ہیں آؤٹفیٹس والے پکڑے جاتے ہیں ڈرونز ڈروپنگ چیلنج ہے دیکھئے اس سے بہت بڑا نارکو تو نہیں آ سکتا نارملی پیلوڈ پانچ ساتھ کجی کا رہتا ہے لیکن جو اس کی دینجرس ڈیمنشن ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈرون ڈروپنگ کے ساتھ یا تو ویپن یا کئی بار آئی ڈیز اور اس کے ساتھ ہی کچھ کامبینیشن آف نارکو آتا ہے تو جو ہماری بارڈر گارڈنگ فورسز ہیں وہ بھی الیٹ ہیں ان کو بھی ان کا بھی کانٹینوس سچیت رہتے ہیں کانٹینوس آپریشن ان کے چلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے سپیشل سیل بھی لگاتار along with other agencies ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں سر یہ جو ابھی آپ نے جو یہ recovery کی اس میں جو لوگ پکڑے گئے سر یہ کہاں آگے سپلائی کرنا تھا ان کے کیا روٹ سے سر یہ drugs جو انڈیا آئی تھی اٹھارہ سو کروڑ کی ان کا دیکھئے سارا جو فوکس تھا وہ تو بہت سٹیٹس پر فیالا ہوا تھا northern india was one western india another central india کیونکہ اتنے بڑے ماترہ میں اگر آپ نے drug کو بیچنا ہے تو آپ کو بڑا distribution نیٹ چاہیے تو ہم نے دیکھا جو typical ان کے bulk purchases ہیں وہ پانچ دس بیس کلو میں purchase کرتے ہیں اور آگے پھر وہ grams میں بیچتے ہیں تو یہ تو کافی elaborate ہے ابھی ongoing investigation ہے سر ابھی کچھ اور گرابتاری ہیں اس میں ہوں گی سر کچھ اور agencies کے ساتھ آپ لوگ کی چل رہی ہو سر اس میں investigation جہاں جہاں ہمیں relevant لگے گا دوسری agency سے ہم cooperate کریں گے یہاں بھی ہم نے customs اور revenue authority سے cooperate کیا اور انہی کو ان کی کیوں custody میں تھی ایک انسائنمنٹ تو وہاں سے ہم نے seize کیا اس کو اپنے custody میں لیا اور ابھی بھی ہم لگاتار touch میں ہیں تو جیسا جیسا unfold ہوگا ہم آگے کاروائی کریں گے سر یہ ڈلی کو transit point بتا جاتا ہے لیکن اب سر ایک دیکھا گیا ہے روٹ سر کی جو MP کے border جو دوسرے state کو لگ رہے ہیں یا سر پنجاب ہے جمہو کشمیر ہے یہ drug syndicate کا حصہ بن رہا ہے پنجاب کا تو سورو سے ہی ہے سر کی وہاں پر drugs کارووار لگاتار پھیل رہا تھا دیکھئے جن لوگوں نے drug consume کرنا ہے وہ تو ہر state میں ہی ہیں کسی state میں زیادہ ہوں گے کسی میں کم ہوں گے ماترہ میں پرسنٹیج میں لیکن ہمیشہ ایک segment of population اور especially youth جو ہے وہ prone رہتا ہے ونریبل رہتا ہے اور جتنے یہ drug suppliers ہیں drug dealers ہیں ان کا target رہتا ہے کہ coming generation کو ڈکٹ کیا جائے تاکہ ان کے customer بنے رہے چلتے رہے اور ان کا کام چلتا رہے تو میں سب سے important بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے seizure بڑا ہے وہ ایک اچھی بات ہے لیکن سب سے جو important ہے کہ اتنے بڑے seizure سے اور اتنا elaborate network کو پکڑنے سے جو hundreds of youth جن کی زندگی خراب ہونی تھی یا ایسے پروار تھے جن کی شاید پوری life خراب ہو جاتی اس کو prevent کیا جا سکا ہے شکریہ تو یہ تھے اسپیزر سیل کے اسپیزر سی پی ایس جی اے دھالیوال صاحب جو بتا رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں یہ drug supply ہونا تھا کئی ایسے states ہیں جہاں پر یہ drug supply ہونا تھا اور نارکو تیرا رنگل سے بھی اس پورے معاملی کی تبتیز جاری ہے کیمروستان وکاس کے ساتھ آنم تیواری نیوز اٹی انڈیا ڈلی